اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں نایم حسین آپ کو ایڈا فوٹو شاپ کے سیکنڈ کلاس میں خوش آمدید کرتا ہوں اوکے لک آور ایڈا فوٹو شاپ آج کی اس کلاس کا ٹاپک ہوگا سمسنگ مور آباؤڈ ایڈا فوٹو شاپ کے ساپٹوئر کے بارے میں ڈسکس کر رہیں گے میں ساپٹوئر کے اوپر آ رہا ہوں ایڈا فوٹو شاپ کے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھو ایڈا فوٹو شاپ میں مینیو بار آپ یہ دیکھ رہے ہیں مینیو بار اس کے بعد یہ پراپٹی بار آئے گی اس کے سائیڈ میں ہمارے پاس ٹول بار آئے گا اور اس کے سائیڈ میں ہمارے پاس فام آئیں گے مثال کے طور پر ہمارے پاس فام آ رہا ہے ایک فام آ رہا ہے ہمارے پاس کلر انسوچز کا دوسرا فام آ رہا ہے ہمارے پاس ایڈجیسمنٹ انسٹائل کا تیسرا فام آ رہا ہے لیئر چینل سینٹ پاتھ کا یہ ٹوٹل ہمارے پاس تھری فامس ہیں اور اس کے ساتھ یہ کچھ ہسٹری اینڈ پراپٹی اس کے فام آ رہا ہے اوکے یہ سارے کے سارے فامس آپ دیکھ لو اور ہم جو یوز کریں گے اسیشل جو ہے نا ورک اسپیس یوز کریں گے ایڈا فوٹو شاپ میں ٹھیک ہے اوکے اور فائل میں آتے ہیں ہم فائل کے اندر ہمارے پاس جو جیسے ہیں سارے ڈسکس کریں گے ایڈٹ کے اندر جتنے بھی آپشن سے ہیں فیچرز دیئے گئے ہیں یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے ایمیجز کے اندر جتنے بھی فیچرز ہمارے پاس آویلیبل ہیں یہ سارے ہم ڈسکس کریں گے اور لیئرز کے اندر جتنے بھی فیچرز آویلیبل ہیں ٹائپس کے سلیکٹ کے فیلٹر 3D view windows and help یہ سارے کے سارے فیچرز ہم one by one کر کر step by step ہر ایک کلاس میں ڈسکس کرتے جائیں گے اور نیو ایمیج ملٹیپل ایمیجز بھی ہم بنا سکتے ہیں یہاں پر نیو ایمیج پر آ کر اوکے کے جانب میں کلک کر دوں گا اور یاد رہے کہ بیگ گراؤنڈ میں اس کا وائٹ کر دیتا ہوں اوکے کے کلک کر دوں گا تو میرے پاس ایمیج کچھ اس طرح سے آ گیا اور دوسرا ایمیج میں نیو کر کر کیونکہ آپ width and height بنانا جاؤں تو width اس کی بناؤں گے 800 and height میرے ایمیج کی کتنی ہونی جائے اور کلر جو موڈ ہم یوز کریں گے rgb 8 bit کا اوکے کے جانب کلک کر دوں گا اب دیکھیں میرے پاس دو ایمیجز بن کر آ گئے اور یہ ہماری کمپوزیشن اسکرین کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کمپوزیشن اسکرین جہاں پر ہم اپنے ایمیج کو کسٹوم آئیز کرتے ہیں فیلال میں نے ایک بلینگ ایمیج وائٹ کلر کا بنا دیا ہے نیا کیونکہ ہم ایڈا فوٹو شاپ کے فیچرز کے بارے میں لک آور کر رہے ہیں اس وجہ سے میں نے ایک ایمیج جنرر کیا ہوا ہے نیو میں جا کر فائل میں جا کر نیو میں جا کر یہاں پر دو ایمیجز ہیں ہمارے پاس ایک ایمیج ہے جس کی ویتھ ہمارے پاس ہے اس کی ویتھ تو بہت بڑی دی دو ہزار کی قریب تھی اور ہائیڈ اس کی سو کے برابر تھی ٹھیک ہے تو میرے پاس دو ایمیجز ہیں ایک ایمیج ہے میرے پاس انٹائٹلڈ وان کے نام سے دوسرا ایمیج ہے ہمارے پاس انٹائٹلڈ ٹو کے نام سے اور انٹائٹلڈ ٹو کے ایمیج کو میں پھر سے واپس اپنی لوکیشن پر جا کے رکھتا ہوں کچھ اس طرح سے کلک کر کر ہولڈ کر کر آپ اس کے پرابرٹی بار کے بالکل نیچے جا کر رکھو گے تو ایزیلی وہاں پر ڈراپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب میں کلک کروں گا انٹائٹل وان پر تو وان پر سلیکٹ ہو جائے گا اگر میں کلک کروں گا انٹائٹل ٹو پر تھوڑا سا یہ ٹیپ لائٹ ہو جائے گا یہ ٹیپ فارمیٹ میں ملٹیپل ایمیجز ہم ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھو ایمیجز کا بیگ گراؤن لیئر یہاں پر بن کر میرے سامنے آ گیا اور اس کے ایڈجسمنٹ میں ہم یہ ہمارے پاس کچھ فیچر سے ہم یہ بھی اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اور کلر فارمیٹ ہمارے پاس یہاں پر آویلیبل ہے اور اس کا کلر کا کوڈ فیفٹی 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 آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ٹول بارس ہیں دیکھیں ہمارے پاس ملٹیپل ٹول بارس ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر مووو ٹول جس کی شارٹ کی ہے اس ٹول کا نام ہے ایلپٹیکل مرکیوی ٹول جس کی شارٹ کی ہے ایم آپ کی بورٹ سے ایم پریس کرو گے تو آٹومیٹکل سیلٹ ہو جائے گا لیسو ٹول ایل شارٹ کی کوک سیلیکشن ٹول اس کی شارٹ کی ہے ڈبلیو اور دیکھیں موو ٹول کے سائیڈ میں کوئی ڈارٹ نظر نہیں آ رہا لیکن ایک لپس مرکیوی ٹول کے سائیڈ میں ایک ڈارٹ نظر آ رہا ہے اس کے لئے ہم اس پر رائٹ کلک کریں گے تو اس کے اندر اور مزید فیچر ہمارے پاس آویلیبل ہوں گے لیکن یہاں پر ایلپٹیکل مرکیو ٹول یہاں پر سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اگر میں یہاں پر کلک کروں گا تو رائٹ کلک کر کر یہاں پر یہ ڈارٹ دیکھیں گے اب کون سا سیلیکٹ ہوا ہوا ہے ریکٹنگل مرکیوی ٹول اوکے اب ہم آتے ہیں لیسو ٹول پر پوریڈرنل لیسو ٹول پر اور مگریٹک لیسو ٹول پر اس طرح سے جس کے اندر ڈارٹ ہوں گے تو وہاں پر ملٹی پلس کوئک سیلیکشن ٹولز میجک ٹولز یہ اس کے اندر مزید فیچرز اپلائے کیے گئے ہیں اور مزید فیچرز ہمیں دیئے گئے ہیں ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن جب میں اس کو سیلیکٹ کروں گا تو میرے پاس سیلیکشن کا اوکشن یہاں آ جائے گا اور جو اس ٹول کا سیمبل ہوگا وہ سرکل کے اندر پلس نظر آئے گا اگر میں ریکٹینگل کے اوپر ٹول پر اوپر کلک کروں گا تو بڑا والا پلس آئے گا اگر موف کے اوپر کلک کروں گا تو میرے پاس موف ٹول کا سیمبل آ جائے گا موف ٹول کا چاروں طرف ایرو کا سیمبل ہوگا اور بلک کلر میں ایرو ہوگا یہ کچھ ٹولز ہیں اور اس کے اندر پراپٹیز ہیں کیسا کہ کراپ ٹول کراپ ٹول میرے پاس سیلیکٹ ہوا ہے کیونکہ یہاں پر بڑا والا پلس ٹاپ اور اس کی شارٹ کی کیا نظر آ رہی ہے ہمیں سی اور اس کا سیمبل کیا آ رہا ہے اس کا کراپ کا سیمبل آ رہا ہے جو کراپ کا سیمبل یہاں پر لکھا ہوا ہے دونوں طرف سے کٹ کا سیمبل اس کو دیا گیا ہے اور پین ٹول یہاں پر دیکھیں آئی ڈروپر ٹول جس کا نام کہتے ہیں لیکن یہاں پر پین کا سیمبل دیا گیا ہے اس کو اور ڈارٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بڑا والا ڈارٹ دیا گیا ہے ہمیں اوکے اور رائٹ کلک کرتا ہوں اس پار ہیلنگ برش ٹول برش ٹول ٹھیک ہے اسٹیم ٹول کولون اسٹیم ٹول اور ہسٹری برش ٹول ایریزر ٹول گارڈین ٹول بلور ٹول ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ڈوج ٹول ہمارے پاس پین ٹول ٹھیک ہے ٹیکس ٹول ٹی ٹول جسے ہم کہتے ہیں رائٹ کلک کر کے میں دیکھ دیتا ہوں اس کو ہوریزنٹل ٹائپ ٹول جسے ہم کہتے ہیں ہوریزنٹلی یہ ٹائپ کرے گا ہوریزنٹلی اگر سیلک کرنا تو ہوریزنٹل کے اوپر کلک کرنا لیکن اس کے سائیڈ میں ڈاؤن ایرو کا سیمبل بھی آ جائے گا اور یہاں پر اس کا سیمبل کچھ اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے اگر میں ہوریزنٹل پہ آنگا تو اس کا سیمبل کچھ اس طرح سے آئے گا سیدھی لائن سیدھی آئے کی لائن نظر آئے گی اگر میں ورٹیکل کروں گا تو ہمارے پاس وہ ڈاؤن تھی اور یہ کچھ سٹریٹ ہوگی سٹریٹ وار اوکے تو یہ سیلکٹر ہے ہمارے پاس پاتھ سیلکشن ٹول اور ہمارے پاس ریکٹینگل ٹول ہینڈ ٹول اور ہمارے پاس زوم ٹول ٹھیک ہے یہ فیچرس آریلیبل ہیں اوکے اور سکرین کے کمپوسیشن سکرین کے سائیڈ میں یہاں پر دیکھو یہ زوم کا سیمبل ہے اگر میں اس کا زوم بڑھانا چاہوں تو یہاں پر کلک کر دوں گا ایٹی اوکے کر دوں گا تو میرا زوم بڑھ کر سامنے آ جائے گا یہ بہت بڑھا زوم ہے کہ یہ unsupported ہے میں نے ایٹی ٹائپ کیا تھا انٹر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ایٹی بانٹ سے کچھ اس طرح سے آئے گا اور یہ دیکھو آپ ڈاک 1.3 میگا بائٹ کی یہ فائل ہے 1.37 میگا بائٹ کی یہ فائل ہے میسے ایم بی کی اوکے اور یہاں پر آپ ٹائم لائن دیکھو اور ٹائم لائن کے اندر جیسے بھی فیچر ہوں گے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے 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 اور ہر ایک فارم کے اندر ہر ایک تھم نیل فارم کے اندر اس کے فیچر ہیں جیسا کہ کلر سے ریلیٹڈ آر جی بھی موڈ ڈسکس کر رہے ہیں سوچس سے ریلیٹڈ کچھ امیجز ہیں ایڈجس میں سٹائل اور چینل وغیرہ یہ بھی ہم سارے ڈسکس کریں گے آئی ہاپ آپ کو اچھے سے سمجھا گیا ہوگا کہ میں نے ایڈا فوٹو شاپ کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیا اب آپ دیکھو یہاں پر مینیمائز ریسٹو ڈاؤن کچھ بٹن ہے اگر میں یہاں سے کلوز کرنا چاہوں تو میرا ساپٹوئر کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے آج کی کلاس میں اتنا ہی لک آور ایڈا فوٹو شاپ کے بارے میں ہم نے بہت کچھ جان لیا اب ہم ان سارے ٹولز کو اپلائی کس طرح سے کیے جائے گا کچھ ایمیجز ہم رکھیں گے وہ ایمیجز کس طرح سے ڈسکس کریں گے اس کے اوپر فیچرز کو کس طرح سے اپلائی کریں گے اور ایڈا فوٹو شاپ کے بارے میں ایگزمپلز بھی دیتا جاؤں گا کہاں پر یہ ایمیجز یوز کیے جاتے ہیں اور یہ ٹولز کہاں کہاں پر ریال ٹائم اپلیکیشنز میں یوز کیے جاتے ہیں اور کام پر یہ کام کر رہے ہیں تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا خیارہ کے گا اللہ حافظ و ناصر